بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید عمران خان میٹس میڈیزی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پر حاضر ہے آج ہم پاور کے بارے میں جو کنفیوجن ہے اس کو دور کریں گے تو اس کیلئے میں ایک اگزامپل لیتا ہوں وہ اگزامپل یہ ہے کہ فور کیوب سکوئر اس کیوب پر ہے اس میں اور فور کیوب ہول سکوئر میں کیا فرق ہے یعنی اگر بیس فور ہے اور اس کی پاور کیوب ہے اور اس کیوب کی پر پاور ٹو ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا اور اگر فور کیوب ہے اور پھر یہ ہول سکوئر ہے تو اس کا انصر کیا آئے گا یہاں پہ سمپلی یہ جو سکوئر ہے اصل میں یہ تری سکوئر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ تری سکوئر نہیں ہے بلکہ یہ فور کیوب ہول سکوئر ہے تو اس کو سالف کرتے ہیں پہلے ہم لیتے ہیں 4 cube whole square 4 cube square تو it means کہ 4 raised to the power یہ جو 3 square ہے it means کہ 3 will multiply 2 times this is actually 3 square that is 3 multiplied by 3 right so 3 3 9 so 4 raised to the power 3 3 9 so we will have to multiply 4 9 times ہم نے 4 کو 9 9 times multiply کرنا ہوگا تو اس کا جو answer آئے گا اس کا یہ مطلب ہے that is 4 multiplied by 4 multiplied by 4 that is 4 multiplied 9 times اور اس کا جو مطلب بنتا ہے 4 cube whole square کا اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 raised to the power یہاں پہ جب آپ کے پاس bracket میں جو بھی چیز ہو اور اس کی جو power ہوتے ہیں یہ power اصل میں اس طریقے ساتھ multiply ہوگا that is 3 multiplied by 2 اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 3 is a 9 اس کا مطلب 3 3 is a 9 ہے کیونکہ یہ 3 square ہے اصل میں اور یہ 4 cube کا whole square ہے so this 3 will multiply with 2 that is 4 raised to the power 3 multiplied by 2 so 3 2 is a 6 so this will be equal to 4 raised to the power 3 2 is a 6 اچھا 4 کو آپ 6 times multiply کریں تو اس کا جوان سرائے گا وہ ہوگا اس میں آپ نے 4 کو 9 times multiply کرنا ہوگا اس میں آپ نے 4 کو 6 times multiply کرنا ہوگا تو یہ basic difference ہے 4 cube square کا اور 4 cube whole square کا ہے that is 4 raised to the power 3 whole square sorry 4 raised to the power 3 square اور 4 cube whole square میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب bracket use ہوگا تو آپ نے ان دونوں powers کو multiply کرنا ہوگا جب bracket use نہیں ہوگا تو یہ square اصل میں اس power کا ہوگا that is 3 square so 3 square means 3 3 is a 9 i hope کہ یہاں پہ وہ confusion دور ہو گئی ہوگی اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر منیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ